اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ گاجر کا حلوہ ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی زیادہ ٹیسٹی یہ بنے گا اور بلکل حلوائی کی طرح کا یہ ریڈی ہوگا بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ اچھا مزے کا بنے گا تو آپ یہ جاننے کے لیے کہ یہ اس کو کیسے ریڈی کریں گے آپ نے میری ریسپی کو بہت اچھی طرح سے فالو کرنا ہے تو آئیے بتاتے ہیں کہ یہ گاجر کا حلوہ آپ کس طرح سے گھر میں ریڈی کریں گے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا جی تو گاجر کے حلوے کے لیے ہم نے تقریباً دیڑ کلو گاجریں لے لیں گے ان کو اچھی طرح سے واش کیا اور اس کے بعد اس کو چھیل لیا چھیلنے کے بعد دوبارہ سے آپ نے اس کو واش کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو قدو کش کر لینا ہے بلکل یہ دیکھیں اس طرح کی شیپ میں آپ نے اس کو قدو کش کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو رکھ لینا ہے ایک موٹے سے پینے والے برطن میں ہم یہ گاجر کا حلوہ بنائیں گے تو آپ نے اس میں ڈال دینا ہے میں نے اب اس کے نیچے فلیم جو ہے وہ آن کر دیا ہے تاکہ ہماری ٹائم کی ذرا بجت ہو تو اس میں ابھی میں نے پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالا اس کو اس کے اپنے ہی پانی میں ہم پکائیں گے تو اس کو ہم ڈھک دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے جی تو اس کے علاوہ اس میں جائے گی چینی تقریباً آپ اس میں ویسے تو اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں تقریباً اس میں ڈیر کپ چینی ڈالوں گی اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہے یہ آپ کو پستہ نظر آ رہا ہے موٹا موٹا سا میں نے اس کو کرش کر لیا ہے تقریباً یہ فور ٹیبل سپون ہے چار مغز لیے ہیں میں نے تقریباً دو ٹیبل سپون بھر کے لیے ہیں اس کے علاوہ بادام جو ہے یہ اس طرح سے میں نے ان کو پانی میں ڈال کے تو بوائل کیا ہے ان کا چھلکا جیسے ہی بوائل ہو گیا پانی فلیم آپ نے آف کر دینا ہے اور اس کا چھلکا جب وہ تھنڈا ہو جائے پانی تو اس کا چھلکا لیتا کر کے اس کو دو حصوں میں کٹ لینا ہے آپ نے اس کے علاوہ یہاں پہ خوشک دودھ ہے تقریباً ایک کپ یہ اندر جائے گا اور کھویا جو ابھی ہم نے فریشی بنا کے رکھا ہے یہ جائے گا تقریباً ایک کپ یہ کھویا ہے تو یہ اس کے اندر جائے گا ہے اس کے علاوہ دیسی گھی کا میں استعمال کروں گی تقریباً ڈیر سے دو کپ آپ دیسی گھی لے لیں تو وہ اس کا استعمال اس میں ہوگا تو اب ہم شروع کرتے ہیں اس کو رکھے ہوئے تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں تو ہم نے اس کو اس طرح سے پکانا ہے کہ اس کی جو شیپ ہے یہ خراب نہ ہو یہ آپ دیکھ لیں اس کو بالکل ہم نے گھوٹنا نہیں ہے کہ اس کو بالکل اس کی شیپ خراب ہو جائے اس کی شیپ کو برقرار رکھتے ہیں ابھی ہم نے اس کو پکانا ہے اور اگر آپ کو فیل ہو کہ یہ نیچے لگ رہا ہے تو آپ اس میں ہاف کپ پانی بھی ڈال سکتے ہیں ابھی دیکھیں گاجروں کا اپنا پانی تقریباً یہ آپ دیکھیں کہ خوشک ہو گیا ہے تو میں اس کے اندر ہاف کپ پانی ڈال دوں گی اور پھر سے اس کو ڈھک دوں گی اس کے نیچے جو فلیم ہے وہ میں نے تقریباً میڈیم فلیم کیا ہوا ہے کیونکہ ابھی میں نے صرف اس کو دس منٹ یا دس سے پندرہ منٹ پکانا ہے کہ اس کو ہلکا سا میں نے گلا لینا ہے تو اب میں اس کو پھر سے ڈھک دوں گی تقریباً اس کو دس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو چیک کریں گے کہ یہ گاجریں گلی ہیں یا نہیں تو یہ گاجر ابھی بھی سخت ہے ابھی گلی نہیں ہے تھوڑا سا ہم اس کو چمچ ہلا کے اوپر نیچے کریں گے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے اپنی گاجروں کا کیونکہ میری گاجریں بوش کرنے بعد اس میں اپنا پانی بھی موجود تھا تو اس لئے میں نے ہاف کپ ڈالیا اگر آپ کو کم پانی لگ رہا ہو تو آپ تھوڑا سا پانی اور ڈال سکتے ہیں اتنا پانی ڈالنا ہے کہ یہ گاجریں جوئے گل جائیں یہ دیکھیں نیچے والی ہم اوپر لے آئیں گے اس طرح تقریباً دس منٹ میں اس کو اور دوں گی تب تک اس کا پورا پانی بھی ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اس طرح سے پانی ہے اس کے اندر تو اس کا جو پانی بھی خوشک ہو جائے گا دس منٹ میں اور یہ گل بھی جائے گی گاجریں اس کو میں پھر سے ڈھک دیتی ہوں دیکھیں اس کو اور دس منٹ ہو گئے ہیں اب اس کا پانی کافیت تک سوگیا ہے بس اب بلکل یہ دیکھیں بلکل نیچے تھوڑا کرا اس کا پانی رہ گیا ہے اور گاجریں بھی ہماری گل گئی ہیں اب میں اس کا ڈھکن اتار دی ہے تاکہ اس کا پانی جو ہے جلدی سے خوشک ہو جائے تو جیسے ہی اس کا پانی خوشک ہو گا پھر ہم اس کے اندر چینی اٹ کر دیں گے چینی ڈالنے سے جیسے ہم چینی ڈالیں گے تو پھر سے ایک دفعہ چینی جو ہے پانی چھوڑے گی تو پھر سے اس میں پانی سا آ جائے گا تو یہ ہم نے اس طرح سے ساری چینی ڈال دینی ہے اور اس کو مکس کر لینا ہے ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ پھر سے اس کا پانی سا بن جائے گا جیسے ہی چینی میلٹ ہوگی یہ دیکھیں بینٹ ہونا شروع ہی تو پانی سا بننے لگ گیا ہے آپ نے چینی کا اس وقت تک اس کو ابھی پکا دیا ہے جب تک چینی کا پانی پوری طرح سے خوشک ہو جائے تو یہ دیکھیں اس کا پانی چینی کا بلکل خوشک ہو گیا ہے اب میں کیا کروں گی جو میں نے گھی آپ کو بتایا تھا اس میں سے آدھا گھی جو ہے وہ ابھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور آدھا جو ہے وہ ہم بعد میں ایڈ کریں گے اس کو اب مکس کر لینا اور اس کو ہم نے بھوننا ہے اس طرح سے بہت ہی خوش رنگ سا ہمارا یہ گاجر کا ہلوہ بن رہا ہے گھی جالنے کے بعد ہی ہم نے یہ خوشک دودھ بھی اس کے اندر ہی ایڈ کر دینا ہے اس طرح سے بھوننا ہے اس طرح سے اس طرح سے گاجریں آپ نے جب بھی لینی ہے تو بڑے سائز کی لینی ہے کیونکہ جو بڑے سائز کی گاجر ہوتی وہ میٹھی ہوتی ہے اب اس کو ہم تقریباً دس منٹ تاک اچھی طرح سے بھونیں گے یہ دیکھیں اس کو میں نے دس پندرہ منٹ اچھی طرح سے بھون لیں یہ اب دیکھیں ہلکا ہلکا سائز سے نیچے لگنا شروع ہو رہا ہے تو باقی کا جو آدھا گھی میں نے آپ کو بتایا تھا اب باقی کا بھی آدھا گھی اپنے اس پر ڈال دینا ہے اس طرح سے اور یہ والا گھی ڈالنے کے بعد ہم نے بہت زیادہ پکانا نہیں ہے بس تھوڑی ہی دیر ہم نے پکانا ہے تاکہ ہمارا گھی یہ دیکھیں ذرا نظر آتا رہے اس کو بالکل مکس نہیں کرنا ہم نے تو اب ہم اس کے اندر گھی ہم نے ڈال دی ہے تھوڑا سا ہم اس کے اندر شامح کریں گے ایلائچی کا پاؤڈر اسٹریج پہ جو گرین والی ایلائچی ہوتی وہ ڈال دیں گے اور چاروں مکس جو تھے یہ بھی اس کے اندر ایٹ کر دیں گے سارے اور جو پستہ ہے تقریباً ہاف پستہ جو ہے وہ بھی ہم ایٹ کر دیں گے باقی تھوڑا سوپر گارنش کریں گے تھوڑے سے بادام ڈال دیں گے اور باقی گارنش کے لئے رکھیں گے اس کو تقریباً آٹھ دس منٹ اور ہم پکائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے بس آپ میں نے اس کو پکا لیا اب یہ جب آپ کو اس طرح سے گھی الگ الگ سے نظر آئے دیکھیں اس میں پانی بالکل بھی نہیں ہے صرف یہ آپ کو گھی دکھ رہا ہوگا تو آپ نے فلیم جو ہے آف کر دینا ہے بس یہ ہمارا ریڈی ہو گئے اب میں آپ کو بتاتے ہوں کہ اس طرح سے اس کو ڈش آؤٹ کرنا ہے تو اس کو ہم سرونگ پلیٹ میں یا ڈش میں جس میں بھی نکالنا ہے فلیم پہلے میں آف کرتی ہوں اور پھر نکال کے آپ کو دکھاتی ہوں کھویا ڈالوں گی یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر کھویا ڈالا ہے اب جو ہے پسٹا اس طرح سے پسٹے کی گارنش کروں گے اوپر تھوڑی سے چاروں مارک میں یہ بھی ڈال دوں گی اور پھر اینڈ میں بادام جو ہیں وہ ڈالوں گی تو میں اس پر بادام بھی ڈال دیا ہے اس کو اچھی طرح سے گارنش کر دیا ہے بہت ہی مزے کا یہ گاجر کا حلوہ ریڈی ہو گیا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ایم شور آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی تو اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیے کیونکہ اس سے آنے والی ہر میری نئی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اللہ حافظ